1984 کے سکھ دنگوں پر کانگریس پارٹی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے مافی بھی مارک چکے ہیں لیکن اس بیش میں آج ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جو بیان دیا وہ کہیں نہ کہیں اس وقت کی پردھا منتری اندرہ گادی پر ایک سوال کھڑے کرتا ہے ایک بار پھر سے 1984 کے سکھ دنگوں کا جن جاگ اٹھا ہے ایک بار پھر سے 1984 کا سکھ دنگا اپنی نہیں ہونے کی گواہی کو دے رہا ہے دراصل پور پردھان منتری منموہن سنگھ نے 1984 میں ہوئے سکھ دنگی کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کہ موقع تھا پور پردھان منتری اندرہ کمار گجرال کی جوہنتی کا جہاں بدوار کو اس موقع پر دیش کے تمام حصوں میں کئی کارکرم آئیوجیت کیے گئے ڈلی میں بھی کارکرم کارچن کیا گیا جس میں پور پیم منموہن سنگھ سمیت تمام لوگوں نے شکت کی اور اسی دوران منموہن سنگھ نے پور پردھان منتری اندرہ کمار گجرال کو یاد کر 1984 کے سکھ دنگوں پر یہ بات کہی ڈلی میں بیشت کی مسئلہی دین گوڑیرہوں کی دیشت کی جوہم مدنمت مدنگ پور پیوڈی بایرم ڈلی میں بیشت کی ستاکتی جوہم جوہم اب من موہن سنگھ کے اس بیان کے بعد نیتاؤں کی پرتبیا بھی آنے شروع ہو گئی ہے میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سچمچھ نہ ہوتی اگر اس وقت جو لوگ کچھ ایسی بات کہہ رہے تھے ان کی بات کو توجہ ہو دی جاتی 1984 کی سکھ ویروڈی دنگے پورو بھارتی پیم اندرہ گاندھی کی حتیہ کے بعد دلی سے شروع ہوا 31 اکٹوبر 1984 کو اندرہ گاندھی کی اندرہ گاندھی کی اندرہ گاندھی کی دو سکھ گاٹ نے حتیہ کر دی جس کے بعد دلی سے شروع ہو کر دنگے دیش کے کئی حصوں میں فیل گئے تھے 1984 کے دنگے کو کانگرس کی دین مانا جاتا ہے ایسے میں پورو بھردھان منتری منموہن سنگھ کا بیان کانگرس پر ہی سوال اٹھاتا ہے اور 2005 میں مافی مانگنے والے منموہن نے ایک بار پھر سے اس دنگے کو ہوا دے دی ہے